ہیلو دوستو سواگتی آپ کا ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ آج ہم بات کریں گے لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی کے بارے میں جو کی جمہو تاویری ایلوی سٹیشن پر اتنکیوں سے لڑتے ہوئے دو جنوری 2004 کو شید ہو گئے تھے ان کا جنم ایک فروری 1978 کو جارخنڈ میں رانچی کے نام کم میں ہوا تھا ان کے پیتا جی بھی بارتی سینہ میں کیپٹن پت سے ریٹارڈ ہیں کیپٹن جنمیز سنگھ تھاکور وہاں مول روپ سے پنجاب کے پتانپورٹ میں رہ رہے ہیں لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی نے اپنی سکولی شکشاست جوسف کومننٹ سکول سے پوری کرنے کے بعد گریجویشن کرنے کے لیے لودیانہ چلے گئے انہیں مارشل آرٹ میں بہت دلچسپی تھی انہوں نے راشتیہ سطر پر بہت پورسکار جیتے تھے لودیانہ میں پنجاب ایگری کلچر جنیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں دیرہ دون میں بارتیہ سینے اکیڈمی آئی ایم اے میں شامل ہو گئے آٹھ دسمبر دوہزار ایک کو وہاں ایک لیفٹنٹ کے روپ میں پاس ہوئے لیفٹنٹ تیروینی سنگھ کو جمہو کشمیر لائٹ انفنٹری کی پانچ جیک لائٹ انفنٹری وٹالین میں تینات کیا گیا یونٹ میں شامل ہونے کے بعد انہیں ترند کولیج آف کومبیٹ کمانڈو کورس کے لیے بھیجا گیا اس کورس میں انہوں نے بہت اچھا پردشن کیا پھر دوہزار تین میں لیفٹنٹ تیروینی سنگھ میں ان کی یونٹ کو جمہو میں تینات کیا گیا بات ہے دو جنگری دوہزار چار شام کی جب لیفٹنٹ تیروینی سنگھ میں ان کی یونٹ کو جمہو ریلوے سٹیشن پر اتنکی حملے کی سوچنا ملی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر نے لیفٹنٹ تیروینی سنگھ کو سب یہ دکاریوں کو سوچت کرنے اور کاروائی کے لیے تیار آئینے کو کہا تھیتی کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے لیفٹنٹ تیروینی سنگھ نے ٹیم کو خود لیڈ کرنے پہ ریلوے سٹیشن جانے کی انمتی مانگی جب لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی ریلوے سٹیشن پہنچے تو اتنکیوں نے پہلے ہی ساتھ نارکوں کو مار دیا تھا لیفٹنٹ تیروینی سنگھ ترنگتہ حرکت میں آئے اور اپنی ٹیم کو ریلوے سٹیشن کو گیرنے کا عدیش دیا ترنٹ کاروائی کرتے ہوئے لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی نے ایک اتنکی کو مار ڈالا اور دوسرے کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کرنے لگے وہیں اتنکی ریلوے بریج کے اوور ہیڈ سے گولی باری کر رہا تھا لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی کو پتا تھا آتنکی گواہ تک تھیاروں سے لیسے اور جو پارسل روم میں تین سو سے دیکھ لوگوں کو سرکشستان پر اکھائے انہیں مار سکتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر میں دوسرے اتنکی سے بڑھ گئے اور اتنکی ہوئے لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی کے بیچ بیشن گولی باری شروع ہو گئے اس گولی باری میں دوسرے اتنکی کو بھی مار گی رہا گیا پر اس گولی باری میں ہمارے لیفٹنٹ بھی گمبیر گائل ہو گئے اور گائل زیادہ ہونے کے قارن لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی ویرگتی کو پراپت ہو گئے پر ان کی اس بہادری سے تین سو نارکوں کی جان بچ گئی لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی کے سروچے بلیدان کے لیے انہیں شوک چکر سے سمانت کیا گیا لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی کی جیون کا تھا ان یوگاؤں کے لیے موٹیویشن ہے جو بارتی سینہ جوائن کرنا چاہتے ہیں لیفٹنٹ تیروینی سنگھ جی امر رہے جاہنگ جاہبار ایسے اور جاباز سینکو کی سٹوری سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل OnlyDefenseLife94 کو سبسکرائب کریں جاہنگ